اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو یہ سکھا ہوں گا کہ ایم ایس ورڈ کو ایک تو جو ہے وہ پی ڈی ایف میں کیسے کنورٹ کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہائپر لنک کو کس طرح استعمال کیا جائے ایم ایس ورڈ کے اندر اور اس کے ساتھ کس طرح دوسری چیزیں لنک کی جائے تو سب سے پہلے آپ ایم ایس ورڈ اوپن کریں اور پھر اس کے بعد ایم ایس ورڈ میں آپ جا کریں ونس اپنے کوئی بھی براؤزر کھولیں آپ اور براؤزر میں جا کر آپ جو بھی ایم ایج لنک کرنا چاہتے ہیں اسے سب سے پہلے تو رائٹ کلک کر کے اس ایم ایج کو کوپی کریں جب ایم ایج کوپی ہو جائے تو واپس ایم ایس ورڈ میں جائیں آپ ایم ایس ورڈ میں جا کر آپ اسے پیسٹ کر دیں اب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایم ایج جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور اب ہم اس کو ہائپر لنک کرنا چاہ رہے ہیں ہائپر لنک پر ہم جائیں گے اور اسے کلک کریں گے اس کے بعد ڈیفرنٹ آپشنز آپ کو ملیں گے مگر آپ اگر تھوڑا سا دیکھیں دکت کے ساتھ تو نیچے ایڈریس بار ہوگا ہم دوبارہ براؤزر میں جائیں گے اور یہاں تو اوپر سے ہم لنک کاپی کر لیں یہاں پھر جو ہے وہ ہمیں ایم ایج کے اوپر رائٹ کلک کریں گے اور کاپی ایم ایج لوکیشن جو ہے کاپی ایم ایج لوکیشن وہ آپ نے کاپی کر لیا اس کے بعد دوبارہ ایم ایس ورڈ میں جائیں آپ اور نیچے بلکل یہاں پر ایڈریس بار کے اندر آپ اسے پیسٹ کر دیں اوکے کر دیں اب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر لنکھ میں ظاہر ہو رہا ہے اور سیمپل ہم جو ہے اس کو ہم پی دی ایف میں کنورٹ کریں گے جیسا کہ میں نے فائل بنایا ہوا تھا تو یہ ریپلیس کرنے کو کہہ رہا ہے یس میں نے اسے ریپلیس کر دیا یہاں آپ اسے کوئی دوسرا نام دے دیں یہاں پر دیکھیں آپ یہ ایم ایس ورڈ میں تبدیل ہو چکا ہے پی ڈی ایف میں ایم ایس ورڈ ٹو پی ڈی ایف تبدیل ہو چکا ہے آپ تھوڑا سا نیچے آئیں اور اسی ایمیج کے اوپر دیکھ رہے ہیں آپ لنکھ جو ہے وہ ہاتھ بنا ہوا نظر آ رہا ہے ہم جیسے اس پر کلک کریں گے یہ ہم سے جو ہے وہ پرمیشن مانگے گا ہم اسے اللوگ کریں گے اور یہ ہمیں اسی ویب سائٹ کی طرف لے جائے گا جہاں سے ہم نے یہ ایمیج کاپی کیا تھا یہ دیکھئے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی بھی ایمیج کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایم ایس ورڈ کے اندر ہائپر لنک کر سکتے ہیں اور ہائپر لنک کرنے کے بعد اگر ہم اسے پی ڈی ایف میں کنورٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں ویسے ہم جس طرح کسی بھی مینیول کے اندر بہت سے لنکس وغیرہ ڈیفائن کرتے ہیں ہم ایم ایس ورڈ کے اندر بھی جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں بنا کر اسی فائل کے اندر ان کو بھی ہم ہائپر لنک کر سکتے ہیں تو یہ تھا ایم ایس ورڈ کو پی ڈی ایف میں تبدیل کرنے کا طریقہ اور ہائپر لنک کو استعمال کرنے کا طریقہ موسیقی